بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایچ ایسی کے طرف سے بڑی تداد میں شاندار جوبز کی آناؤسمنٹ کی جا چکی ہے جس کے لئے پورا پاکستان سے جو ہے وہ اون لائن اور اوف لائن دونوں طریقوں سے اپلائی کیا جا سکتا ہے کچھ پوسٹوں کے لئے اون لائن اپلائی ہوگا اور کچھ کے لئے اوف لائن اپلائی ہوگا ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اگر آپ جوبز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنا جاتے ہیں تو اپنے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ سمپلی گوگل پر آئیں گے اور یہاں پر ٹائپ کریں گے و او آر ایل ڈی ورڈ ن ای و س ای این ورڈ سمپلی آپ نے گوگل پر ٹائپ کر لینا ہے جیسے ہی آپ ٹائپ کرتے ہیں فرسٹ پر ماری ویب سیٹ آ جائے گی یہاں پر کلک کر کے آپ نے ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر بھی کلک کر کے آپ اس ویب سیٹ پر آ سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس ویب سیٹ پر آتے ہیں نیچے کی طرف آپ نے آ جانا ہے لیٹس جوبز ان پاکستان والے سیکشن میں تو یہاں پر جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر جوبز کی اپڈیٹ کی جاتی ہے تو آپ یہاں پر آ کر ان کو چیک آٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے نام سے اجڈ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے لئے وہ اور بھی کافی زیادہ جیپارٹمنٹ میں جوبز ہیں جن کی یہاں پر اپڈیٹ کی جا چکی ہے آپ یہاں پر آ کر ان کو چیک آٹ کر سکتے ہیں ٹک ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں جی ہائر ایڈوکیشن کمیشن والے پہ آپ نے سمپلی اس باکس پہ کلک کریں گے جیسے آپ کلک کرتے ہیں کچھ اس طرح سے ایڈ آئے گا اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل ساری کی ساری جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس کے تین ایڈوٹائزمنٹ پیپر ہیں اس کے بعد اس کا اپلائی کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جی آپ نے یہاں پر آجانا ہے یہاں پر جتنی بھی پوسٹ ہے ان کا نیم یہاں پر مینشن آپ یہاں پر آگر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ٹکک کیا اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پر اس کا جو ہے وہ مکمل ٹیٹیل آویلیبل ہے یہاں پر نیچے آجانا ہے یہاں پر پوسٹیڈیٹ اس کے بعد ایڈوکیشن کی یہاں پر مینشن ہے اس کے بعد ایڈوٹائزمنٹ پیپر کہاں پر پبلش کیا گیا ہے نیچے آجانا ہے یہاں پر ایڈوٹائزمنٹ پیپر جو ہے ان کے ریڈ کر لینا ہے ان میں کچھ ایڈوٹائزمنٹ پیپر ایسے ہیں جہاں پر آپ کو مطلب ریڈ اچھے سے نہیں ہوگا آپ دندلے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل اوپر آ جانا ہے یہاں پر اپلائی والے سوری اپلائی والے سیکشن میں آئیں گے یہاں پر اس ویب سیٹ پر کلک کریں گے جیسے ہی تو آپ جو ہے وہ ایچی سی کی افیشل سائٹ پر پہنچ جائیں گے ٹک ہو گیا جیسے ہی آپ ان کے سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کے پاس دیریکٹلی جوبز والے سیکشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ٹک ہو گیا جیسے یہاں پر جوبز والے سیکشن اوپن ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کہہ ہے اویلیبل جوبز میں آ جائیں گے آپ ٹک ہو ہے اسی پیج پر آپ آئیں گے دیریکٹلی تو یہاں پر جتنی بھی جوبز ہیں ان کی ڈیٹیل اویلیبل ہے جیسے کہ یہاں پر سب سے پہلے ڈیریکٹر پلیننگ کیا گی اس کے بعد نیچے اس کے بعد آگئی ڈیریکٹر انجیرنگ کیا گی اس طرح سے جتنی بھی جوبز ہیں یہ کافی دارتداد میں ہیں تمام کی ڈیٹیل یہاں پر جو ہے وہ اویلیبل ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اگر ان کی ڈیٹیل جاننی ہے تو آپ سمپلی اس پوسٹ پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ پوسٹ پر کلک کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تمام کی تمام آپ کے سامنے آ جائے گی یہ دیکھ لیں سب سے پہلے اوپر آ جائے گا یہاں پر آپ کو ایک کنوٹ دیا جائے گا آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو کینسل کر لیتا ہوں اس کے بعد آ جائے گی اس کی ڈیٹیل یہاں پر سب سے پہلے ڈومیسل منشن ہوں گا کس کس علاقے کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ میریٹ پر ہے آل پتلاہ پورے پاکستان سے یہاں پر اپلائی کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد ٹوٹل پوزیشن اس کے لئے ایک ہے فول ٹائم جوب ہے اس کے بعد یہاں پر منثلی سیلری بھی بتا دی گئی ہے جو پوزیشن چیک ہو گئی اور لاسٹ جیٹ یہاں پر منشن ہے کس دیکھ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ لازمی سے آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہے جب کسی بھی پوزیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جائے جائے یہاں پر بہت ہے میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ بیس سے پچپن سال ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر اس کی جیٹیل جوب دسکرپشن ہے اس کے لئے جو ہے وہ سارا ایکسپیرینس بغیرہ ایجوکیشن وہ منشن ہے اپلائی کا پروسیجر ہر پوسٹ کے لئے اسی طرح سے منشن ہوگا وہ آپ نے یہاں پر چیک آؤٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے اپلائی فور دس پوسٹ پر آپ کلک کر کے اس کا اپلائی کر لیں گے تو امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو تو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ